عراق کا بادشاہ ملک فیصل گہری نیند میں زویا ہوا تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں اور دریا کا روخ تبدیل ہو رہا ہے پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے ہمیں یہاں سے نکال کر دریائے کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے ناظرین یہ سننے میں کیسا لگتا ہے کہ ایک شخص جو کہ اپنی وفات کے بعد کسی شخص کے خواب میں آئے اور اس سے آ کر یہ کہے کہ وہ یہاں جہاں پر دفن ہے وہاں سے اس کے قبر جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کی جائے لیکن یہ عام آدمی کی بات ہو تو شاید ہم اس سے درگزری بھی کر دیں لیکن یہ بات ہے صحابی رسول کی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقائد ہو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک صحابہ کرام جب وفات پا بھی جاتے ہیں تب بھی وہ عام لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا اور یہ واقعہ آپ کے ایمان کو کس طریقے سے زبرتس قسم کا ریفریش کر دے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل دینفرمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفرمیٹیوز کی اپڈیٹس وقتن فوقتن ملتی رہیں ناظرین جب عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ سنے تو اس نے کوئی خاص توجہ ان کی طرف نہ دی کیونکہ یہ خواب میں تھے دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیئے لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ کی تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی آزم نوری السعید پاشا کو دکھائی دیا انہوں نے اسی وقت وزیراعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کے خدمت پہ پہنچ گئے جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا یہ خواب تو میں بھی دیکھ چکا ہوں دو برتبہ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا آخر بادشاہ نے مفتی آزم سے کہا پہلے آپ قبروں کو جو ہے وہ کھولنے کا فتوہ دیں تب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا مفتی آزم نے اسی وقت قبروں کو کھودنے کا اور کھولنے کا اور ان میں سے ناشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتوہ دے دیا تب اس خواب کو انہوں نے تمام اخبارات کے اندر اور تمام جو لوگوں تک کمیونیکیشن کے ذرائع تھے ان میں انہوں نے شائع کر دیا اور اعلان کیا گیا کہ عید قربان کے دن دونوں صاحب کی قبریں جو ہیں وہ کھولی جائیں گی اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کے طرح پھیل گئے اخبارات کے دنیا اس خبر کو لے اڑی اور اس کے بعد مزید کی بات یہ ہے کہ حج کے دن جو ہیں وہ مطلب ان دنوں چل رہے تھے حج کے دن تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے بقا اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پرگرام میں شرکت کر سکیں اس طرح حجاز مقدس مصر شام لبنان فلسطین یا روس ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شاہ عراق کے نام سے بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں مہربانی فرما کر مقدرہ تاریخ چند روز آ کے پڑھا دی جائے چنانچہ دنیا بر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے اور پھر اس کے بعد پیر کے دن دوپہر بارہ بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں جب قبروں کو کھولا گیا تو حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہوں کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے دو فرلانگ دور تھا تمام ممالک کے سفیروں عراقی حکومت کے تمام مراکین اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہوں کی ناشے مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طریعے اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی ناش پر کرین پر رکھے گئے سٹریچر پر خود بخود آ گئی اب کرین سے سٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل مفتی آزم وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی اہد نے سٹریچر کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور نہائیت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں کی ناش کو نکالا گیا دونوں ناشوں کے کفن بالکل محفوظ تھے یہاں تک کہ ڈاڑی مبارک کے بال بھی صحیح سلابت تھے ناشوں کو دیکھ کر کتنگ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ تیرہ سو سال پہلے کی ہیں بلکہ یوں گمار گزرتا تھا کہ انہیں وفات پائے بمشکل ابھی دو سے تین گھنٹے ہوئے ہوں گے ناظرین یہ اللہ تبارک و تعالی کی پاک رحمت کا ایک کرشمہ ہے جو کہ دیکھنے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جب کسی شخص کو جو ہے وہ قائم رکھتی ہے اس کی ذمہ داری لیتی ہے تو پھر کیسے کیسے معاملات جو ہے وہ پیش آتے ہیں اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں صحابہ اکرام کے مزارات اور سرکٹ سادھ بھائیوں کا مدفن جو ہے اس کے بارے میں ناظرین یہ زلہ میاں والی میں پچاس پچاس گز لمبی قبریں ہیں صحابہ اکرام کے مزارات اور سرکٹ سادھ بھائیوں کا مدفن ہے اور خیبر پختونخواہ اور پنجاب کے سنگم پر آبادی زلہ میاں والی قدیم علاقوں پر مجتمل ہے ان علاقوں کا تعلق کسی خاص زمانے یا تہذیب تک محدود نہیں ہے بلکہ ان پہاڑوں اور بیعوانوں میں کئی زمانوں اور تہذیبوں کا ایک ایسا محشب ہے جس کو دیکھ کر آپ لوگ جو ہے وہ محضوظ ہو سکتے ہیں تاریخی اور جغرافیائی طور پر یہ وادیہ سندھ کا حصہ ہے ہندومت گندارہ بودمت سمیت جو ہے وہ قدیم ترین ادوار کے آثار یہاں پر موجود ہیں یہ علاقہ تاریخ کی دسترس میں کب آیا اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا مستند تاریخی کتب میں اس خطے کا ذکر موجود ہے گریسر اپنی شورا افاق کتاب لنگویسٹک سروے آف پاکستان میں وادیہ سندھ کی زبانوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے ایک سندھی اور دوسری لہندی یا مغربی یعنی سورج کے اترنے کا علاقہ یا سندھ اس کا کہنا ہے کہ مغربی زبان بیاں والی سمیت بولنے والے علاقوں نے ہندووں کی مقدس کتابوں رامائن اور مہابارت کے دو کرداروں کو جنم دیا ہے رامائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مہابارت کی نسبت زیادہ قدیم داستان ہے اکثریت کی رائے ہے کہ ہندو بھی ان مقدس کتابوں کے زمانے کا تعیون نہیں کر سکتے ان علاقوں میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ قرون اولہ سے ہی شروع ہو چکا تھا مورخین اس لیے جو مضبوط حوالے پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک معتبر شہادت یہ دی جاتی ہے کہ اس علاقے میں قدیم دور کی قبریں موجود ہیں زلامیہ والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کے پرانے مدارات اور قبروں کے متعلیاتی دوروں کے دوران دلچسپ تاریخی واقعات سے آگاہی اور مقامات کے مشاہدے کا موقع ملا ہے ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے کی بجائے دستیاب معلومات جو ہیں وہ اور حالات و واقعات وقارین کے خدمت میں میں پیش کرنا مناسب خیال کرتا ہوں تو آپ دوستہ حواب کے لیے ہم لوگ مزدار سی انفرمیشن لے کر آئے ہیں وہ ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل میں مٹا خنک کے ایک بلند و بڑا پہاڑ کے پہلو میں پچاس پچاس گز لمبی قبریں موجود ہیں ان مزارات کی تاریخ کے حوالے سے کوئی مستند معلومات موجود نہیں ہیں تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مزارات صدیوں پرانے ہیں علاقے کی زیادہ تر لوگ اس بات پر متفق ہے کہ یہ صحابہ اکرام کے مزارات ہیں ان قبروں تک جانے والی راستے پر مزارات صحابہ اکرام کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے ان قبروں کو غیر معمولی لمبائی کے بارے میں مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ماضی میں یہاں کے لوگ برگزیدہ لوگوں کی قبریں لمبی بنایا کرتے تھے پہلے یہ قبریں کچھی تھیں اب پختہ کر دی گئی ہیں کچھ یہ کہنے سنتے گئے ہیں کہ وقت کے ساتھ ان کی لمبائی میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا گیا جب ان کو پختہ کیا گیا تو خود بخود ان کی لمبائی میں اضافہ ہونا بند ہو گیا ان غیر معمولی لمبی قبروں کی تعداد تین ہے جن میں سے دو قبروں کی لمبائی پچاس پچاس گز ہے جبکہ ایک قبر پچیس گز لمبی ہے یہ چھوٹی قبر بچے کی بتائی جاتی ہے اور دور دراز سے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے مختلف چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں منتیں مانگی جاتی ہیں یہاں ظاہرین کی رہائش کے لیے کمرے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں پانی کا شاف شفاف پانی اکیسویں صدی کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہاں پر دستیاب نہیں ہے بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے ایک چورس ہوز بنایا گیا ہے کہ بارش نہ ہونے کی صورت میں ٹینکر کے ذریعے پانی لاکر اس حوز میں جمع کیا جاتا ہے اس سلسلے میں تحقیقی کام کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تاہم علاقے کی تاریخ کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس علاقے میں اسلامی لشکر کے ہمراہ تشریف لائے تھے سلطان خیل کے گرد و نواح کا یہ پہاڑی علاقہ تاریخی حوالوں سے بھرا پڑا ہے اس خطے میں سرنگوں نیازیوں اور مروتوں کی لائیاں بھی تاریخی جو ہے وہ اہمیت کا حصہ ہیں یہ وہی خطہ ہے جس کے مبارے میں مورڈرکین دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ علاقہ بلوچستان اور سندھ سے بھی پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں فتا ہوا پروفیسر سلیم احسن جنہوں نے میاں والی کی تاریخ پر خاصا کام کیا ہے وہ بھی اس علاقے میں اسلامی لشکر کی آمد کا ذکر کرتے ہیں اسی تاریخی پسمنظر میں منصور آفاق کو اس علاقے کو باب الاسلام جو ہے وہ کہا جاتا ہے پروفیسر صاحب جو ہے جن کا نام ہے محمد اسلم گھنجرا ان کی تحقیق کے مطابق بلوچستان کا علاقہ سندھ سے پہلے فتح ہو کر مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا اور تاریخ بتاتی ہے کہ حجاج بن یوسف کا جو ہے وہ راجہ دائر کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا وہ بھی انہی علاقوں کے اندر جو ہے وہ پیش آیا تھا اس علاقے میں دریائے سندھ کے مغربی جو پہاڑ ہے اس پر چشمہ بیراد سے قریب باقے قلعہ کافر کو کنگم نے آرکیالوجی سروے کی جلد نمبر پندرہ میں شامل کرتے ہوئے اسے کافر کوٹ آفٹل راجہ کہا اس قلعے پر عرب حملوں کے نشانات جو ہیں وہ چند کبور اور ایک بے ترتیب سی مسجد کی صورت میں موجود ہیں اس سے مورخین کے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ مغرب نے بنوں کا علاقہ فتح کرنے کے بعد اس قلعے پر حملہ کر کے اسے فتح کیا ہوگا اس قلعے میں جو کبریں بنائی گئی ہیں وہ قلعے کے بھاری برکم پتھروں سے بنائی گئی ہیں